پورا کا پورا پولیس بیواغ ساجش اور سجند کرنے میں لگا ہوا ہے کوئی گھٹنا اگر کی ہے مان لیجے فیک انکاؤنٹر کیا ہے تو فیک انکاؤنٹر کے تار جوڑنے کے لیے آپ کو گھنٹوں ساتھ بیٹھنا پڑے گا پریبار کے صدر سے بتا رہیں گی رات کو اٹھایا تھا اس کو اور دو دن بعد اس کا انکاؤنٹر ہوا ہے تو کم سے کم پریبار سے وہ سچائی جاننے کے لیے پریبار سے میں ملا تھا بھارتی جنتہ پارٹی زموئیوں کے کام کر رہے ہیں سب سے بڑے بھوم آفیا کی روپ میں اُبھر کر کے آئیے پارٹی آپ کو یاد ہوگا اس سمی میں کہتا تھا کہ سبا بسبا کا گھڑھ بندن یہ دیش کی رہنیت کو بدلے گا میں سب سے پہلے ہندی دیوز کی آپ سب کو بہت بہت شکرانہ اور بدھائی دینا چاہتا ہوں جہاں آزادی کے دیوانوں کے بیچ میں ہندی کی وجہ صحیح اور ہندی اردو دونوں بھاشاؤں کی بات کو لے کر کے ایک کرانتی ہوئی لوگ جڑے اور بھارت کو آزادی ملی جہاں ہماری راشتی بھاشا بنی وہیں ہمیں بھارتی بھاشاؤں کو بڑھانے کا بھی کام کرنا چاہیے جہاں ہندی بھاشا کو ہم لوگ اتنی راشتی بھاشا کے روپ میں مانتے ہیں وہیں کئی بار اور پردیسوں میں بہت شڑ جاتی ہے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں جتنا ہندی بھاشا کا سموان ہم لوگ کر رہے ہیں اوزانہ ہی بھارتی بھاشاؤں کا بھی سموان کریں میں گنویر رانہ جی کا بھی دھندی بات دیتا ہوں جنہوں نے آج اپنی کتاب آنشوں کی سبا کو بھیٹ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سائدکار ہیں میں ان کا بھی سوال کرتا ہوں اور بھروسہ دلاتا ہوں جس طریقے سے اور سماجبادیوں نے جو ہندی کے بڑھانے کے لیے سموہدھن کے لیے سنچھڑ کے لیے جو کام کیا ہے اس کام کو آگے بڑھائیں گے مجھے یاد ہے جب ہندی سنسان کے ادھیک سپادیک سے انہوں نے ہندی کے لیے بہت محکم کام کیا جتنے بھی سائدکار تھے کبھی تھے انہیں دھونڈ دھونڈ کر کے سموان کرنے کا کام اس سے میں ہوا تھا یش بھارتی سے بھی سمانت کرنے کا کام ہم نے لوگ کیا تھا ہندی بڑھے ہندی کے ساتھ ساتھ ہماری بھارتی بھاشائیں بڑھیں ہماری اردو بھڑھے یہی سنکرب لے کر کے ہندی دلوست کی میں آپ سب کو بہت بہت بدھائی اور بہت بہت شکام نائے دینا چاہتا ہوں اب کچھ دیر پہلے ایک کرسی کی بات ہو رہی تھی راجنیت میں اپنے وچاروں کو لے کر کے اپنے کارکموں کو لے کر کے صدہوں کو لے کر کے اگر کیا کرنا پڑے گا تو ہم سمائے باریوں پیار رہیں گے دیکھیں کنڈ پہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں مجھے یاد ہے ہمارے جتنے بھی سائتکار ہیں سب جانتے ہیں اور بہت سارے ساتھیوں نے دنکر جی نے جو لکھا ہے کرن کے بارے میں رشمی رتی نے شاید اس سے اچھا کرن کے بارے میں نہیں لکھا گیا ہوگا اور وہ پک سے جب وہ شودر والی باتیں شروع ہوئیں وہ شاید اتنا اس پرس طریقے سے اور جس بھاو کے ساتھ لکھا گیا شاید کوئی بڑا اس کے علاوہ لکھ نہیں آیا جو گھڑھ بندن تھا وہ ایسا گھڑھ بندن تھا جو بابا صاحب بھیمرا میڈکر جی ڈاکٹر رامنو لویا جی کرنا چاہتے تھے اپنی جیون کال میں وہ نہیں کر پائے اسی لئے آپ کو یاد ہوگا اس سمائے میں کہتا تھا کہ سبا بسبا کا گھڑھ بندن یہ دیش کی رہنیت کو بدلے گا لیکن کچھ پرسیتیاں ایسی رہیں جس کی وجہ سے وہ گھڑھ بندن نہیں چل پایا اور بات بہت چھوٹی آئی ہے کس نے کس کا فون نہیں اٹھایا کس نے کس کو فون کیا آپ سوچئے اور اس سمیے کا آپ کے پاس ریکارڈ بھی ہوگا میرے منچ میں میرے بگل میں بہت ہی پرانے بہت سماج پارٹی کے نیتہ بیٹھے تھے اور جس سمیں مجھے سوچنا ملی کہ سبا بسپا کا گھڑھ بندن توڑ دیا گیا ہے یا سبا بسپا کا گھڑھ بندن آگے نہیں رہے گا تو سب سے پہلے میں نے انہی سے پوچھا مجھے ابھی بھی یاد ہے میری بائیں طرف بیٹھے تھے وہ میں نے کہا اب کیا کریں اور کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں دیکھیں یہ بات اور مچھڑے کیونکہ مجھے جانا ہے دلی اور دیش کے بڑے نیتہ سیتہ میچری جی کے ایک آرکم میں شامل ہونا ہے وہ نیتہ ایسے رہے جنہوں نے وچہ دھراؤں کو جوڑا وچہ دھراؤں کے بیج میں سیتو بن کے رہے جہاں تک سوال آپ نے پوچھا ہے بنارس ہی نہیں پورے اترپدیس کے اگر آپ آکڑیں نکالیں گے اور انسی آر وی کے آکڑوں کے بعد دن سے میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس طرح کی گھٹنا ہے اگر کہیں ہو رہی ہیں تو اترپدیس میں ہو رہی ہیں کبھی کیبل چھوٹی بات کو لے کر کے جو گھٹنا بنارس کی آپ بتا رہے ہو سوچیں جان لے لی گئے اس میں ایسی بہت ساری گھٹنا ہے اترپدیس میں دیکھنے کو ملتی ہیں آئے دن اور اس لیے مل نہیں ہیں کیونکہ جتنا پولیس بیباغ ہے وہ پورا کا پورا پولیس بیباغ ساجش اور سہزند کرنے میں لگا ہوا ہے کوئی گھٹنا اگر کی ہے مان لیجے فیک انکاؤنٹر کیا ہے تو فیک انکاؤنٹر کے تار جوڑنے کے لیے آپ کو گھنٹوں ساتھ بیٹھنا پڑے گا کہ آپ کلم نہ کر سکتے ہیں تین ساڑھے تین بجے فیک انکاؤنٹر ہو اور پانچ سوا پانچ پہ آپ کے پاس پریس نوٹ چلی آئے اور پھر تار ملائے جائے بیک کہاں سے آیا موٹر سائیکل کہاں سے آئی نئے کپڑے کیسے بیک میں ملے اور میں سبستا ہوں ابھی بھی ویپاری سنتوش نہیں ہوگا جو برادمگی ہوئی ہے جو چیزیں اس کی گئی ہیں برادمگی پوری نہیں ہوئی ابھی تک اور آج کل تو گوگل کا زمانہ ہے آپ مٹھا دیس کا جائے ایکسپینیشن دیکھ لو اس میں گوگل میں کیا گوگل کے خلاب بھی وہ لوگ جائیں گے کہیں اور کیا گوگل کا بھی دھڑنا پردستن کر کے پتلا پھوکیں گے آپ لوگ مانگیش کا پریبار آپ سے کل ملا تھا تو کیا اس کی آگے کی قانونی لڑائی اور یا راجیتی وصطر پر لڑائی آپ آگے اس کو کنٹینیو کریں گے کل پورا پریبار ملا تھا اور جو سرکار کہہ رہی ہے کہ انکاؤنٹر ہوا ہے پریبار کے صدر سے بتا رہیں گے رات کو اٹھایا تھا اس کو اور دو دن بعد اس کا انکاؤنٹر ہوا ہے تو کم سے کم پریبار سے وہ سچائی جاننے کے لئے پریبار سے میں ملا تھا پولیس کے ڈر سے سب کہہ دیں گے ہاں پوری برامدی ہو چکی ہے میں سمد نہیں پایا کیا پوچھ رہی ہے چلیے مجھے جانے دو میں آ دیں گے جتنے بھی انکاؤنٹر ہوئے ہیں سمیں سمیں پہ سماجادی پارٹی نے آباد اٹھائی ہے پہلے بار ایسا ہوا 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 ہے اس پہ ویدیس والے پہ مت پوچھوا پارٹی کے سنگٹرن کے لوگ بلائیں گے تو جائیں گے کیونکہ تین سو ستر کے بعد پہلی بار چناؤ جمہ کشمیر ہو رہا ہے اس پہ سماجادی پارٹی لڑ رہی ہے اور سماجادی پارٹی اسی بھی لڑ رہی ہے کیونکہ اگر آپ مانک دیکھیں گے راشتری پارٹی بنانے کے لیے چھوٹے سٹیٹ میں جلدی بن سکتے ہیں مجھے لگتا ہے ہاں بھی ہمارے اوپر بھی مانہانی کا کیس درج ہونے جا رہا ہے دیکھیں یہ ہمارے پتگار ساتھی بہت محفور سوال پوچھ رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا میں نے اپنی پریس کانشنس میں بھی یہ ہی کہا تھا کہ اویدیا جیسی پاون دھرتی پر اگر اس طرح کا زمینوں کو لے کر کے بھستہ چار ہو رہا ہے تو آپ کنٹنا کرو اور جنوں میں کیا ہو رہا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے تمام پدردکاری اور نیتہ جب سے ان کی سرکار بنی ہیں زمینوں کے کام کر رہے ہیں سب سے بڑے بھوم آفیا کی روپ میں اُبھر کر کے آئیے پارٹی کیبل زمینیں نہیں کئی جگہیں انہوں نے طالعب قبضہ کیے ہیں طالعب بھی سماعت کر دی ہیں آپ کے لکھنو شہر میں ہی کئی طالعب ختم کر دی ہیں وہ پلوٹنگ ہو رہی ہے تو بی جے پی بھارتی جنتہ پارٹی نہیں بھارتی ہے جمینی پارٹی بن گئی ہے وہ ہمارے انڈیا گھڑ بندن کے سہیوگی نیتہ ہیں آج سنبھم نہیں پھر کبھی ملاقات ہوگی میں ایک بار پھر آدھڑی عبداللہ جی کا اور ویرن جی کا آنے کے لیے بہت بہت دھنیواد اور بہت 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 بتھائی دیتا ہوں مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر کے ہندی کو اور آگے بڑھائیں گے نیسنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیسنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیسنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں